بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احباب ہسٹوریکل ویوز چینل میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی آج سے تقریباً تین ہزار سال قبل فیرون کے محل میں مجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی یہ خاتون فیرون کے محل میں خادمہ تھی فیرون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر معمور کیا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خادمہ فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کر رہی تھی کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساکھتا بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فیرون ہی ہیں تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فیرون وہ رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی اطلاع سنتے ہی فیرون نہایت ہی غزبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلائا جب وہ حاضر ہوئی تو فیرون نے پوچھا کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے جواب سن کر فیرون حیرت زدہ رہ گیا اسے اتنی استقامت اور جرت برے جواب کی امید نہ تھی فیرون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرت دوبارہ کسی شخص ہو نہ ہو اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے لہٰذا فیرون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا پھر فیرون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے جب یہ دیکھ خوب تپ گئی تو فیرون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے فیرون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا خادمہ نے نہایت ہی سبر اور ہمت سے کام لیا سپاہیوں نے خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گسیڑتے ہوئے لے جانے لگے وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیگ مانگتا کبھی فیرون کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھتا مگر سپاہی اسے دھکیلتے اور گسیڑتے ہوئے دیکھ کے قریب لے گئے خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الویدہ کہہ رہی تھی چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگے فیرون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا اب بھی اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو خاتون نے دلے رانہ نظروں سے فیرون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا فیرون اس ثابت قدمی اور حمد کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھوڑی دیر بعد اس کے دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیر خوار اور معصوم تھا جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری ماں کا کلیجہ مو کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا وہ زمین پر گر پڑی اور زارو کتار رونے لگی وہ عظمت والا لا شریخ خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا لہٰذا اس کی طرف سے ایک موجزہ ظاہر ہوا وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا اے میری ماں تو حق پر ہے بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت حلقی ہے فیرون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرز زدہ رہ گئے لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ معصوم بھی موت کی آگوش میں چلا گیا اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فیرون کے ظلم کی بھینڈ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑنا تھا مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کئی زیادہ ہے اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیکھ کے پاس لے گئی خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی اس نے فیرون کی طرف دیکھ کر کہا رکو میری ایک درخواست ہے یہ سن کر فیرون کو کچھ امید پیدا ہو گئی فیرون نے کہا ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے عورت نے کہا تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا اس واقعے کے دو ہزار سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کو ایک رات میراج کے سفر پر لے جایا گیا میراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو کیسی ہے جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا جس دن انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی ناظرینِ گرامی بے شک ہم خوش خسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے جس ایمان کو پانے کے لئے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جان کے نظرانے پیش کر دیئے جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پاک دین پر سچے دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو ماملہ ناظرینِ گرامی امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سب سے پہلے ہسٹوریکل ویوز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے بعد ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دھیر ساری دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اب تک کے لئے میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ